اللہ کی توحید پہ آجا ان مردوں کو غوثِ آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارت نہ کر سکے جو اپنا حسن نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلان نے مکہ کی گلیوں میں کیا حیدر آباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناوں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوان ہوں گا میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروہ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا میں تمہارے گروہ میں آنے کے لیے تیار ہوں کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ ہماری جماعت میں آؤ گے پھر جلانی بخشوانے گا غوثِ آزم بخشوانے گے غریبوں نواز بخشوانے گے آؤ سارے پرلوی ہو جاؤ مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھلوا کر جنت میں لے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام جماعتوں کے مولدی اور مللہوں سے میری بجارش ہے میرا چیننج ہے اگر تم یہ مجھے ایک تمانیت دے دو مجھے ایک باقی زمانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے تو میں یہ جماعت پڑھ گے تمہاری جماعت میں آنے کو تیان ہے مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھیں میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ایک زمانت دے دو احمد نشوندی تو آجا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نشوندی صاحب آجائیے ہماری جماعت میں ہم آپ کی زمانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں بھی جا دیں گے کوئی جماعت کا بول گیا احمد اللہ مجھے ایک باقی زمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے پیار ہوں نہیں دے سکتا تو آجائے سنت میں میں زمانت دیتا ہوں کہ تھی نرازہ غنف آزم بخشانے کو طیعہ ہے غریب نراز بخشانے کو طیعہ ہے باما سلسطین بخشانے کو طیعہ ہے اور کوئی بھی تیرا تامن نہ کھانے تب فاطمہ کے باقا تو اے ہی این ظالم تُو نے چیلنج دیا ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اللہ کی قسم مواحد بن جا محمد کی حدیث گرنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا اللہ کی توحید پہ آجا ان مردوں کو غوثِ آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارب نہ کر سکے جو اپنا حسن نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوثِ آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور درتی پہ لوگوں سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے غریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے وہ مالی کہتا ہے انجم الفقراء تم سارے غریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے منتے ہو نبی ولی علی غوث قدب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قدب کے سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے سوالی ہے منتے ہیں غوث عظم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور داتا اپنے عرش میں ہے وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھوڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمل کرنا لا اغنی عنکی من اللہ الشیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھوڑا نہ سکوں گا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دیدی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سنسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امام عاظم کہا قائد عاظم کہا رہبر عاظم کہا اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کے دروازہ کوئی اور کھلوائے نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں پہنا قدم محمد کے لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی موسیقی موسیقی موسیقی